وہ سنے کے نیچے یہ لشکر سے لے گا اور میں نے بتائی کی کتنا بڑا لشکر ہے تیر سو تیرہ جن ہوں کے تو امام قیام نہیں کرے گا وہ تو ساتھ آگئے ہیں کم سے کم دست ہزار کے ساتھ تو مکہ سے نکلیں گے اور کوئی بڑا داروں حکومت قرار دے گے وہاں تک بہتے بہتے تو لاکھوں کا لشکر ہے اور وہ منات ابری بڑی تعالیٰ کے سشیب لائیں سلامی بچی بھی کہیں کہ خواتین نہیں ہوں گی تو نہیں سنیے ان تیر سو تیرہ نے بھی تیرہ پہترین خواتینوں زمانے اور اس کے بعد جو پہلی سپاہ کما ہوگی اس میں پچاس چیزہ تورے ہوئے زمین سے چنی ہوئی پچاس خواتین جو کیا کام کرے گی کہ جو مولا کے ان خاص انسار کی اس کو کہتے ہیں کہ ایک تیم جو جانگی ہیں جیسے تھے کہ وہ ہمیں آپ کو یاد ہے جنابِ شبیہ جنابیوں کے نصیبہ سپاہیوں کو پانی کھلانا سپاہیوں کو پانی کھلانا ان کے پرم پڑھتی ہے تمام اس قسم کی خدمات انجام دینے والا یعنی پچاس تو سنخ ہے اب جب لاکھوں کا رشکر ہوگا تو آپ کیا سنگے نہیں وہ لاکھ کی شیر بھی الخواہ کی جن کا ذکر سنتے چلے آرہے ہیں انہی کی بیوکار اپنے زمانے کی متقی ترین خواہ کی اور دیر ترین جن کے بچے بھی ان رشکروں میں ہوں گے جن کے شہر بھی ان رشکروں میں ہوں گے جن کے بھائی بھی ان رشکروں میں ہوں گے اور جو خود بھی عبادت مہانے کی رشکر میں شادل ہوگی سلامات کے بھی انہی آیے جن کے بھائی 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 اس لئے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ساری مردوں پر بات چلی آرہی نہیں ایسا نہیں بلکہ خواہدین کا برادر تھا حصہ کیونکہ ان کے بغیر پہلے دن سے جناب حریدہ کے بغیر دھاڑی آئے چال بھی نہیں سکتی تھی چال بھی نہیں سکتی تھی جب تک ایک شیر کی خاتمون کا پیچھے سے یعنی کچھ تو مضبوط نہ کرے گھر سے مطبئی نہ ہو لائے انسان باہر 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 نہیں کر سکتا یاد رکھیں گے سو سو جو اپنے گھر کو نہیں سمبال سکتے وہ قوم کو کیا سنبھل لیں ہے کہ نہیں یہ اصول کی بات جو اپنے گھر کا سلسل سے ہی رکھ سکتا ہے اسے باہر 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 کرنے کا حق ہے اپنے گھر کو جو خواہر نہیں سنبال سکتی جو مرد اپنے گھر کو نہیں سنبال سکتے وہ کیا قوم کو سنبال لیں خدا نہ کرے میں ردی نہیں کر رہا بالکل سب کو کسی کو میں ایک بار بتا رہا ہوں کہ نہیں پہلے انسان جب اتنا سمجھتا ہے کہ مجھے قوم کو سمجھانا ہے کوئی بات تو پھر اپنا سسٹم پہلے صحیح کرنے کی کوشش کرے کہ ہاں بھی جو اپنے گھر کے سسٹم کو صحیح چلا سکتا ہے وہ باہر بھی حق رکتا ہے کامیاب ترین انسانوں کو دیکھ لی جاؤں کہیں آپ کو نقص نہیں نکال سکتے جبکہ ان کے مقابلے میں آپ کو کہیں شوہر جوتے کھاتے ملیں گے کہیں بیویا جوتے کھاتے ملیں اسلام میں بھی دیکھ لی جاؤں تاریخ اسلام میں انشاءاللہ جب میں جناب مختار پہ پڑھوں گا چھٹیوں ساتھی مجلس جامعہ منتظر میں تو میں پڑھوں گا جناب مختار کے قیام میں خواتین کا کتنا بڑا حق تھا اسی قسمی خواتین کا تو آپ دیکھیا کہ جتنی بھی جو گھر کے اپنے سسٹم کو صحیح رکھتے ہیں لہذا اب ضروری ہے تمام ماں بہنوں کے لیے تمام خواتین کے لیے کہ اپنے سسٹم کی فکر کرو اپنے گھر کو صحیح رکھو اپنے گھر کے حقوق شوہر کے حقوق بچوں کے حقوق ماں باپ کے حقوق شوہر کے ماں باپ کے حقوق سب سے بڑا امتحان اگر کسی عورت کا ہوتا ہے تو اس کی سسرال جس کا وہ سسرائیل کہتی ہے سلوات بھیجئے محمد وعالی محمد پر چہروں کی مسکرات بتا رہی ہے کہ میں نے دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا سلوات بھیجئے بلند آواز سے محمد وعالی محمد پر بہت بڑا امتحان بہت بڑا امتحان میں خواتین کو گزرنا سختی ہو نرمی ہو جیسے ہو کیوں بابا امام کا سپاہی بننا ہے مرد تھوڑی سپاہی خواتین بھی تو کیسی چاہیے تو اس کے لئے کریکٹر رکھے ہوئے ہیں نا اب دیکھئے معصومین کے گھر میں جناب خدیجہ کے بغیر رسالت مکمل نہیں ہو سکتی اور آگے بڑھ کے کہہ دوں کہ دختر رسول خاتون محشر سیدہ نسائی عالمین کے بغیر مولا کی ہستی مکمل نہیں ہو سکتی مکمل نہیں ہو سکتی اگر آپ جناب سیدہ کو نکال دیجئے درمیان سے تو پنجتن ادھورے ہیں سب ادھورے ہیں رسالت بھی ادھوری ولایت بھی ادھوری امامت بھی ادھوری جب تک کہ خاتون بیچ میں نہ آ جائے ان سب کا رشتہ ہی مضبوط نہیں ہوتا ان سب کو جوڑنے والی ایک دوسرے کے ساتھ پیوند بنانے والی ان کا کون ہے ہستی جناب سیدہ نسائی عالمین سلوات بھیجئے محمد آل محمد اب ہوتا کیا یہاں سے ہمارے پڑھنے والے تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اب یہ میں نے دلیل دے جو کہا دیکھا ان میں سب سے بلند مرتبہ یہ خاتون نہیں بابا ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے لیکن خدا نے ہر ایک کی تکمیل کے لیے دوسرے کو رکھا ہے درجہ بندی وہی ہے اللہ رسول علی جو بھی ہے علی کے بعد ہے جو بھی ہے علی کے بعد ہے حسین ہے تو علی کے بعد ہے جو بھی ہستی علی کے بعد لیکن ہر ایک کا اپنا بھی ایک مقام ہے نا جیسے جناب سیدہ شہدہ نے اور کہلے امام حسین نے یوں کہوں کہ مولا کائنات نے بدر بنائی مولا کائنات نے احد بنائی مولا کائنات نے خیبر خدنق بنائی مولا کائنات نے ہنین بنائی مولا کائنات نے فت مکہ بنائی اور حسین نے ان سب جنگوں کو بچایا بنانے والے وہ بچانے والے یہ کربلا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے کربلا ہے تو سب باقی ہے کہ نہیں ہے لہٰذا اس لئے یہ چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ میں کرتا جاتا ہوں اپنے بچوں کے لئے بھی بچیوں کے لئے بھی کہ نہیں پہلے اپنے گھر کے سسٹم کو صحیح کرو اپنے نفس پہ جبر کرو مخالب بھی بات ہوگی کسی کی بات پسند نہیں آتی کسی کے بات اچھی نہیں لگتی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیوں آپ کو اپنے سسٹم کو صحیح اپنے بچوں کی تربیت اپنے بچوں کے دلوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی نفرت بٹھا دی جائے کسی کی محبت نہیں غلط کام ناجائز کام سب کی محبتیں رشتوں کا پاس ایک اسلامی کلچر کے خوبی کیا ہے اسلامی کلچر دنیا کے تمام کلچر سے علیہ دا ہوتا ہے ثقافتوں سے علیہ دا ہوتا کس بنا پہ کہ ہماری ہاں رشتوں کا پاس بتایا گیا ہے رشتوں کا احترام بتایا گیا ہے ساری عبادتوں کو مشروط کر دیا گیا ہے سلح رحمی کے ساتھ سلح رحمی کے ساتھ عزیز و اقربہ رشتہ داروں کے یعنی رشتوں کے پاس کے ساتھ مشروط کر دیا اگر سلح رحمی نہیں ہے عزیز اقربہ کا پاس نہیں ہے رشتوں کا احترام نہیں ہے کوئی عبادت لہذا بہت احتیاس سے امام کے سبائی بننے کے لئے ہر سمت بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا تمام ایسا نہ ہو کہ شوہر بال بچوں کے حقوق سے دور ہو اور بال بچے ماں باب کے حقوق سے شوہر کے حقوق سے اپنے اور مدرگوں کے حقوق سے نہیں ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پر رکھو یہی ہے جہی صفات ہیں جب یہ حق ادا کرنا سیکھے گا آدمی تو پھر باہر بھی سمجھے گا پھر سمجھانے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جائے گی کہ نہ بابا کس رشتوں کو کیسے لے کر چلنا ہے تاکہ اللہ بھی خوش ہو سکول بھی خوش ہو میرے وقت کا امام بھی مجھ سے خوش ہو جائے صلوات بھیجئے محمد والے محمد کا یہ یہ بہت سارے خفیہ خطوط جو مجھے آئے تھے ان سب کا جواب دے دیا یعنی بغیر نام کے جو سوالات آتے ہیں کوئی بیچارہ شوہر کے ہاتھوں تنگ ہے کوئی بیوی کے ہاتھوں تنگ ہے کسی کے ساتھ سسر داماد یا بہو کے ہاتھوں تنگ ہے یا کسی کا داماد یا بہو بیچارہ ساتھ سسر کے ہاتھوں تنگ ہے تو ان سب کے میں نے مسئلے کو حل کر دیا جو مجھے تحریری طور پر آتے تھے نام نہیں لکھتے تھے دیکھ گھر میں جا کے جھگڑا نہ ہو جائے لہذا ایسے پڑھ دیا میں نے اس کو بہت طور اکل لی